اسلام علیکم سٹوٹنٹس امیدہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بسم اللہ الرحمن آج کا ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے گاربیج کلیکشن این میمری منیجمنٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کی یعنی کہ ہم جو پروگرام لکھتے ہیں وہ میمری میں کیسے اپنی خاص سپیسیفک میمری ایلوکیٹ کرواتے ہیں اور گاربیج کلیکشن گاربیج یہاں اس زملے میں ہے کہ کہ وہ چیزیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ہمارے سورس کو پر برڈن ہوتے ہیں وہ ویریبل وہ اوبجیکس وہ وہ چیزیں وہ ہماری لائن اف کوٹس جو فار ایسیمپل ہمارا کام ان ڈیکلریشن اور اس کی یعنی کہ ویریبل ڈیکلریشن اور انیشیل آئیزن ایک لائن میں ہو سکتی ہے ہم اسے ایک سے زیادہ لائن میں کرتے ہیں تو یہ ایک چیزیں گے اس کی تو کچھ گاربیج ویلی ہوتی ہیں یا کچھ ویریبل ہم انیشیل آئیز کر رہے تھے ان کو اسمال نہیں کرتے تو یہ ہمارا پر گاربیج ویلیوز ہوتے ہیں تو گاربیج کلیکشن ایک پروگرام ہے جو کلیکٹر ہے جو ان چیزوں کو ایکسیس کرتا ہے اور ان کو ختم کرتا ہے اور میموری کی ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں آگے تو گاربیج کلیکشن when you create any object in c sharp clr common language runtime allocate a memory for the object from a heap heap ہوتا ہے memory heap آپ کو پتا ہے کہ common language runtime clr یہ ہمیں communication ہو رہی ہوتی ہے between ہمارے operating system کے ساتھ ہمارے operation کے memory کے ساتھ no doubt operation ہمارے memory کے ساتھ connect ہوتا ہے تو جب کبھی بھی آپ کوئی object بناتے ہیں c sharp میں تو clr allocate کر دیتا ہے memory کہ جی اب اس memory میں یہ object آئیں گے for example ایک 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 memory بن گئے ایک slot بن گئے ایک memory occupied ہو گئے ہم اسے virtual بھی کہہ سکتے ہیں وہ memory اب ہمارے objects کے لیے ہو گئے جسے ہم object بنائیں گے وہ reference بھی ہو سکتے ہیں without reference بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ان objects کے لیے ایک heap بناتا ہے ایک memory بناتا ہے ہم memory heap کو آگے دیکھتے ہیں this process repeated for each newly created object جیسے جیسے آپ میں نے بھی پہلے بتایا تھا کہ جیسے جیسے object بناتے جاتے ہیں یہ memory بنتے رہتی ہے but there is a limitation to everything ہمارے پاس memory کی limitation ہے ہر جزر چیز کی limitation ہے یہ ہی نہیں کہ آپ ہی کے program کے ساری memory allocate ہو جائے گی ایسا نہیں ہے so memory is not unlimited it's limited we need to clean some use space in order to make room for new objects جیسے کہ ہمارے گھر کی اشیا کے لیے ہم پرانی چیزوں کو پھینک دیتے ہیں نئی چیزوں کو جو ہمارے اسمال میں نہیں ہوتی ہم انہیں پھینک دیتے ہیں تو گاربیج اسی کی گاربیج ہم پھینک دیتے ہیں so memory is not unlimited we need to clean some use space ہمیں اس space کو استعمال کرنے کے لیے اپنے memory کے لیے اپنے program کے لیے new objects کے لیے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ garbage collection ہم کیوں استعمال کرتے ہیں garbage collection کیا کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی memory کو object کے لیے memory کٹھی کرتے ہیں the garbage collector manage allocation and reclaiming of memory memory allocate کر دی اور reclaiming of memory کہ اسے memory objects کے لیے reference object کے لیے memory دوبارہ چاہیے gc garbage collector make a trip to heap and collect all objects that are no longer used by the application then make them free from memory garbage collector کیا کرتا ہے ایک ٹور کرتا ہے آپ کی memory میں آپ کے heap میں جو ایک slot دے دی گئی ہے آپ کی memory میں سے اس میں سے collect کرتا ہے کٹھے کرتا ہے کہ جو آپ کے object استعمال میں نہیں ہیں ان کو free from memory کریں cqp manage heap کیا ہے manage heap کیا ہے manage heap کیا ہے یہ area ہوتا ہے which leave memory available to your process that the common language runtime uses for storing instance of reference type object data you created تو میں نے کی ایک آپ کے پاس وہ ایک ویرچولی میموری ایک ویرچولی سپیس آپ کے پاس وہ ہوتی ہے تو یہ پروسس جہاں آپ پروسس کو سٹور کراتے ہیں کومن لینگویج آپ کا رن ٹائم جو انوائرمنٹ ہے تو اس میں آپ کے وہ اپجیکٹ جو آپ بناتے ہیں وہ انسٹرنس ٹائپ ہوتے ہیں کہ جو اپجیکٹس کے بعد آپ کوئی ویریبل دے کے اس کو کریٹ کرتے ہیں وہ اس میں یعنی کہ اپجیکٹ کے اندر یا اس کے میٹھل کے ساتھ تو وہ وہ میموری کے لیے ہوتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس اللہ کا کمپونٹ ہے وہ کیا کرتا ہے that is responsible for allocating memory on the heap ہم اس کے پہلے بات کو اچھے چکے ہیں کہ میموری کی heap میں سے میموری کے allocator جو ہوتے ہی کہ اس کی اپجیکٹ کی for releasing that memory when object is no log or reference کب تک اس کے بعد یہ memory کو ریلیز کر دیتا ہے جب اس کا ریفرنس نہیں ہوتا for example یہ آپ کے ایک پروگرام ہے setup program dog dog ایک کلاس ہے اور my dog میں نے object کا name لیا new object instance new object dog instant create کیا اور میں نے value دے دی penzer کسی کتے کا نام penzer اور age اس کی یہ دو parameter ہیں name اور age dog name اور dog age تو 5 کر دی پھر میں نے کیا کہ آپ نے my dog dot friend کے friend کے method میں سے بھی اس dog میں ایک اور آپ نے object create کیا اور اس کو نام دیتا ہے شیرہ اور age ہے اس کی 3 تو memory کی heap میں آپ کے پاس یہاں my dog first ہے اس کا name age وہ ہو جائے کریٹ ہو جائے گا اور جو آپ کا reference ہے جو friend کے reference سے ہے شیرہ age 3 null اب آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے یہ my dog ہے یہ free memory ہے تو یہ point out کر رہا ہے reference کر رہا ہے ایک object کو نئے object بنا رہے ہیں my dog dot friend اور اس کو اس نے اس میں سے ایک object بنایا reference object یہ ہو گیا اور memory میں اس نے space لے لی اور یہاں ہو گیا پھر پھر دوبارہ ایک اور dog your dog ایک اور object بناتے ہیں اور نام دیتے ہیں panther age 15 اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں your dog new dog اپنی reference نہیں ہے tiger 17 17 اب heap آپ کی اس طرح ہے panther panther اور tiger تو آپ کی ہیپ میں یہ object پہلے آپ object ہیں my dog یہ آپ کے پاس your dog جو second ہے tiger 17 یہ آپ کے ویچول ایک free space یہ ویچول memory کریٹ ہوئی اور یہ آپ کے پاس ایک reference object نہیں ہے at this point یہاں کیا ہوتا ہے garbage collector run ہوتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے garbage collector کب وہ کیوں run ہوتا ہے in effort to reclaim some memory اب یہ کوشی کرتا ہے memory کو reclaim کرنے کی کہ ہمیں memory دوبارہ چاہیے اور اس کے لئے کیا کرتا ہے کچھ ختم کرے گا notice that panther object is no longer reference by any reference type variable یا another object تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ panther object is no longer reference اس کا کوئی reference نہیں ہے بھی ورہیبل 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 نئی نہیں ہے یہاں object کے ساتھ نہیں ہیں تو یہاں پانثر get mark collection تو وہ مارک کلیکشن کے لیے ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ ریموو ہوگا اور اس کے بعد آپ کو یہ میموری ہمارے پاس اس کی ریمووونگ کے بعد یہ فری سپیس بچ جائے گی ہیپ میں سے تو ون اینی پروسی گیٹ ٹریگر جب کوئی پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے سیپری ویٹشور سپیس اس آسائن تو ہر پروسیس کے لیے ہمارے اپیر سسٹم کے یہاں کسی بھی کے لیے تو یہاں کسی اپلیکشن کے لیے جب کوئی پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے ویٹشور سپیس قریهیٹ ہوتی ہے آسائن Persian from a Blog processおساسائن ہوتی ہے from a physical memory which is same and use every process of a system تو فیزیکل میمری میں سے جو یعنی کہ same ہوتی ہے use every process of a system any program ContinueSpot not a physical memory تو ہر پروگرام which ioep جو وہ پروسیس کی قریہیٹ ہوتی ہے اس میں سے deal کرتا ہے اس میں سے work کرتا ہے نہ کہ ہماری physical memory کے ساتھ garbage collector also deal with same virtual memory to allocate and de-allocation memory allocation and de-allocation de-allocation reclaiming of memory تو virtual memory میں جب ہم کریٹ ہوتی ہے تو اس کے کچھ block ہوتے ہیں free empty space reserve already allocated committed this block is give یہ type ہے ہمارے block this block is give out to physical memory not available from space allocation committed ہوتا ہے GC work کیسے کرتا ہے garbage collector work on manage heap یہ جو ہمارے پاس manage heap create ہوتی ہے object کے حوالے سے which is nothing but a block of memory to store object ہم نے دیکھا وہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمارے ہم blocks ہیں جہاں object کو restore کراتے ہیں when garbage collection process is put in option جب garbage collection process start ہوتا ہے run ہوتا ہے کہ جب اس سے پتا لگیا ہے جی clr نے کہ جی اب یہاں ہم یہ reference type object نہیں ہے تو اس کو removing start ہوگا it check for dead object and the object which are no longer used جو dead objects ہیں اور اسمال نہیں ہو رہے then it compact the space live object and tries to free memory تو اس کو memory سے free کرتا ہے he manage case کی کچھ جنریشن ہیں ان کے work کرنے کی generation zero generation this generation hold short life object یہاں ہمارے اس جنریشن میں ہمارے پاس جو object ہوتے ہیں short life ہوتے ہیں for example temporary objects gc initiate garbage collection process frequently in this generation اس جنریشن میں گارڈوی گلیشن پروسیس بار بار ہوتے رہتے ہیں one generation three generation buffer between short lived and long width objects یہ ہمارے پاس کہ buffer کر رہے ہوتے ہیں throw out کر رہے ہوتے ہیں یعن ان کے claiming اور reclaiming short lived یعن long lived جو زیادہ رہنا چاہتے ہیں یا کم رہنا چاہتے ہیں ان کی یعنی کہ claiming اور reclaiming allocation de-allocation کے process کو اور two generation whole long live object like static اور global variable یہ ہمارے long live ہیں جیسے کہ static ہیں یا global variable ہے that needs to persist for a certain amount of time جنہوں نے کچھ دے رہنا ہوتا ہے تو یہ ہوتے ہیں اور first generation میں وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے loop کے اندر بنائی جاتے ہیں یا local ہوتے ہیں وہ بار بار اسمال یا overwrite ہو جاتے ہیں سکتے ہیں گارویج اور ان کے ریفرنس ہیں یا کسی اس کا track دیکھتا ہے use stack provide by stack walker اور just in time compiler اور یہ ہمارے پاس just in time compiler یا stack walker stack walker ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہمارے stack کی memory میں سے جو sequence threads ہوتے ہیں تو threads کی memory میں سے اس کو access کرتا ہے اور اس کو iterative one by one ان کو sequence میں چلاتا ہے تو یہ ہمارے پاس stack ہوتا ہے یعنی combination of thread ہوتا ہے اس کو access کرتے ہے تو stack walker وہ ہوتا ہے اس stack provide کرتا ہے provide stack walker adjust time compiler gc start کب ہوتا gc تب start ہوگا جب memory کم ہوگی virtual memory کی یا اس کو ہم یعنی کہ automatic start ہوگا یا ہم اس سے خود چلائیں گے تو when virtual memory is running out of space جب virtual memory کی memory low ہوتی ہے تب start ہوتا ہے یا when allocate memory is suppressed accept threshold when gc found if survivor rate living object is high ان کا high ہوتا ہے then increase threshold allocation تو جب کبھی بھی آپ کی جب memory کو ہم threshold یا surprise کو تو forcefully آپ کو implement کر دی جائے یا کسی چیز سے روک آجائے تو ایسے object کی یا gc found if the survivor rate leaving object is high اور وہ اس کا survivor rate ہے اور تب وہ memory کی allocation لے رہے ہے اس وقت وہ start ہوتا ہے یعنی کہ forcefully اس accept کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ دے رہ 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 ہے کوئی بھی object تب وہ start ہوتا ہے یا when we call gc collect method explicit کہ ہم اس کے gc dot collect اس method کو call کرتے ہیں اور اس کے namespace کو لیبری import کرنے کے بعد gc run continuously اور gc run continuously we actually do not need to call this method عام طور پر ہم یہ اسمال نہیں کرتے تو یہ مختلف طریقے ہیں جب gc start ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں کچھ manage object اور unmanage object جو ہمارا ان کو جس کے لیے ہم gc چلاتے اور نہیں چلاتے اور manage object are created manage and underscore of clr یہ manage ہوتا ہے اور clr کے scope pure .net code manage by runtime manage code میں آپ کو بتایا تھا کہ manage code ہوتا ہے جو directly memory کے ساتھ access کر رہا بیچ میں کوئی virtually machine کی through combine نہیں کر رہے لینگویج کوڈ ہوتا ہے manage code ہوتا ہے co c plus plus anything that lies within .net scope and under .net framework classes such as string int boolean variable are referred to as manage code تو یہ manage code ہوتے ہیں آپ پتھ ہے کہ co c plus میں int اور سب کا same ہی ہے int ہے string ہے unmanaged object are created outside control of ordinary library تو یہ library کے باہر میں جانئے third time third party library کو ہم جب اسم کرتے ہیں data non manage by CLR یہ manage نہیں ہوتے example such management code is component object component object object ہوتا ہے جو آپ set of dataset میں سے دوسری dataset میں سے access کریں وہ component object ہوتا ہے ایک اور library میں سے file streaming connection object inter loop basically یہ سارے refer ہوتے third party library میں سے تو آج کا ہمارے lectures اس پہ تھا یہ ختم ہو گیا thank you so much